الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة وعلا اشتاق الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین وعلا آلین وعلا آلین وعلا آلین حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آدم پولی اس وقت نمرود کی بادشاہ نمرود اپنے آپ کو نہ صرف یہ کہ سیاسی طور پر اپنا بادشاہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا تھا بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کی حکومت تو ایسے ظالمانہ نظام میں کوئی شخص جو اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر ہو تو وہ کس طرح سے کمپرمائز کر سکتا ہے بس یہی داستان ہے جو اب آگے 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 ہیں اس سے پہنے کی صورتحال جس واقع میں یہاں سے قرار آ رہا ہے وہ تفصیل سے ہم سنتے رہتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حاضر و موجود مذہبی اور سیاسی نظام اس کے بابی ہے حضرت عبرانی علیہ السلام حالانکہ حضرت عبرانی علیہ السلام خود اس وقت کے سب سے بڑے مجاری یہ بیٹے تھے جس کا نام آزل تھا اور اس زمانے میں مذہب اور سیاست دونوں کا گھٹ جوڑ تھا ایک خاندان تھا جس کو مذہبی بردری حاصل تھی جو حضرت عبرانی علیہ السلام کا خاندان تھا اور باب آزل تھا اور ایک خاندان جسے سیاسی مطمئہ حاصل تھا وہ نظر کا خاندان تھا اور یہ دونوں مل کے مذہب اور سیاست دونوں کے جڑسلوڑ کے ساتھ انسانوں پر ان کا تصل کرتا حضرت عبرانی علیہ السلام کی جو حیثیتی سوسائیٹی میں وہ کوئی عام انسان کی کوئی معمولی حیثیتی شہزادی میں بڑے کسی بھی بڑے صرف بڑے ہی قدی نشید کی وارث کی حیثیت آج بھی کیا ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن حضرت عبرانی علیہ السلام نے اس ظلم کے عظام کے خلاف آبان اچھائی اور سب سے پہلے نشانہ اپنی پورتیوں کو بنایا جو اپنے مذہبی دھرانے سے بند بند کے نکل کے بادشاہ نے جاتے سنا کہ کوئی شخص کوئی لڑکا کوئی مجمعہ میں ایسا ہے جو اس سسٹم کو چیلنج کرنا ہے جو اس سسٹم کو چیلنج کرنا ہے تو اس نے گرفتار کرنے اپنے پاس قرآن مدید اس کا ذکر اس طرح سے کرتا ہے کیا تم نے اس شخص کے ہاتھ پر اور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے چھگڑا کیا چھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رفت کون تھے اور اس بنا پر یہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھے یعنی حکومت نمرود کو بھی کس پہ دیچے ابراہیم نے اپنے پر کہ چھگڑا اس بنا پر اس نے دیا ہماری باتے لگرانی جائے کہ ہم نے اس کو نمرود کو حکومت دے رکھے جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے اس کے اختیار میں زندگی اور بوت ہیں تو اس نے جواب دیا زندگی اور بوت میرے اختیار میں یہ نمرود کا دعوت تھا اور اس دعوی کی تصدیر کے لئے مشہور بات ہے کہ اس نے ایک ایسی شخص کو جس کو سزا ہو چکی تھی موت کی اور پہل سزا دے جس کو سزائے موت دے نہیں تھی اس کو تو آزاد کر دیا اور ایک بے خسور شخص کو گردانس کی طرف کر دیا طرف کروا کے مار دیا اس نے ثابت کر دیا کہ جب جسے موت دے لی تھی اس کو پہلے زندگی دے لی اور اس کو زندگی دی تھی جو زندہ تھا پہ حصول تھا اس کو میں نے پاڑ دیا تو اس نے جواب دیا گیا یعنی عبرائیم وہ نمرود دے کہ زندگی اور بوت میرے اختیار دیا اور یہ ہے ڈیمونسٹریشن کر کے ایک بزائدہ کر کے لکھا دیا تو حضرت عبرائیم علیہ السلام نے اس موضوع کو وہیں چھوڑ دیا دوسری بات کی دوسرا سوال ہے عبرائیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مسلم سے نکال رہا ہے تو ذرا آپ اسے مغرب سے نکال رہا ہے اتنا بڑا محسن ہے اس ایک بات دوسرا کہ ہم اس چٹر پر کیوں پڑھیں کہ آج حکومت کس کی ہے آج بھی اس ضبیل میں سات علم سے زیادہ انسانوں پر کیا آپ فمجھتے ہیں کہ اللہ کیوں حکومت نہیں ہے اللہ کیوں حکومت نہیں ہے اور جس بلک کا نظام بکھا کر دیکھیں جب خود اپنے اس بلک تک کسی بندے میں امت ہو تو بغاوت کر کے دیکھ لیں جو حاضر و موجود نظام ہے کہ اس پر نہاں پہنچے گا آج کتنے لوگ ہیں جو اس کا تو یہ تھی کہ اعلیٰ خریر آنکان کے حضرت عمران علیہ السلام پہ تو ان کو کوئی غائب نہیں کرسکتا ہے اس دور میں اس دور میں بھی ان کوئی غائب نہیں کرسکتا ہے بس ایک پرسند نہیں آسکتا ہے لیکن اس دور میں یہ نقرود اور قرآن کے دور میں بھی قرآن بنیر کو خود آگیا ہے کہ ساتھ کو لوگ ہیں جو دیکھ سامن میں بتیس سامن میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ کو یہ پہچاننے کا پیروانہ یہ نہیں ہے کہ آج ہوتھ زمین پر کس کا چلتا ہے ایک زمین اتنی بڑی طائلہ ہے چھوٹا سا حصہ اس میں یہ سامن میں چاہ رہا ہے یہ ساتھ عرب بھی ستر عرب ہو گئے کہ اتنا بھی ہو گئے ایک مخصوص مدت کے لئے ایک قومہ دیا ہوا ہے اب اس میں وہ اگر اللہ نے کیا کسی کو بادشاہت دے دی تعملت دے دی بوجھ دے دی قوت دے دی تو کوئی یہ پہتر پھرے کہ میں زندگی اور بہت کا والد ہوں تو کہتا رہے ہیں کوئی بات لیکن کیا نظام ہے بترت کو کوئی تابق کر سکتا ہے کوئی اور یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑا کر دیا اور یہی سوال ہم شب تک بچے بڑے سب کو سامنے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ کو تصدیم کرنے کے لیے یہ بات نہیں ہے ان کے طور پر کہ وہ سب کو خوشحال کرتا ہے یا نہیں سب کو خوشحال کرتا ہے اور سے لو یہ سوٹ دی کہ اگر اللہ ہے تو سب خوش کے بھی رہے ہیں تو سب کو خوش رکھنا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے زمین میں بندوں کو انتظام دے رکھنا ہے آپ نے بندوں کو یہ ان کی ضدائی اور ان کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ وہ زمین پہ ایسا اچھا انتظام کریں کہ سب کوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ نے اسے سب کو کوش نہیں کرے یہ جو اتحان کا بوقع ہے کسی کو کسی طرح سے اتحان میں ڈالا ہے کسی کو کسی طرح سے اتحان میں ڈالا ہے وہاں اللہ کی احجار اللہ کی معلومت کیسے ہوگی وہ انت عبراہیم علیہ السلام کے سوال کھڑا کر دیا اور یہ قیامت تک یہ ہمارے سب کے سامنے یہ سوال کو کام اور اسی طرح سے سوچنا چاہئے کہ آج اگر کسی کا نظام ظلم قائم ہے اس وقت پر تم ہوا کرے اللہ کی بات ساحت کہاں ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکانتا ہے تو ذرا اس سے بغرب سے نکانتا ہے بس یہ سوال سنگل قرآن حبید کے اتفاس ہیں فَبُحِتَلْ لَزِقَفَتْ کہ یہ سنگل وہ مُنکرِ مُنکرِ حَبْ شَشْتَرْ لَيْنَا مطلب تُس سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس سوال کا کیا جواب دے اچھا اب جو قرآن جو منظر کشی کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ششتر رہی ہیں اور اس سے آدلہ جب رہی ہے کہ مگر اللہ تعالیٰ کو پور آخر آسکت نہیں دکھائے کر دا یعنی اس موقع میں حضرت عبراجی علیہ السلام نے وہ دلیل ایسی کی پیش کر دی تھی کہ عبراجی اسی وقت وہ تمرود اسی وقت کے طرح سے اُترتا اور حضرت عبراجی علیہ السلام پر ہی پار لاتا اور کہتا ہے کہ باقی ہے جالب تھا اور میں نے انہیں بردیب بند کر کے زُلک کیا اور وہ آخر کر کے وہ بھی زُلک کیا اور میں آؤ ہم ملکر جو میں ہو اس رفت جو متابق انکسام کرتے ہیں یا میں جو اُتھر جاتا ہوں آپ آ رہا لیکن قرآن ہی کہتا ہے ہی میں اللہ ظالم ہو رہا ہے راست نہیں دیکھتا ہے یہ سیدھا راست کرتا جو حضرت عبراجی علیہ السلام کی بدایت بندے نے دل میں سمجھ بھی لیا لیکن جس کا ارادہ آگے بھی سلک کرنے کا تو ظالم ہوگو اور لگوں پھر رہاست نہیں دیکھتا پھر ایک اور مثال آگے پیشتی ہے یا پھر مثال کے طور پر اُسس ہوتے جس کا گزر ایک ایسی بستی بند ہوا جو اپنی چھلوں پر ہوتی گری پڑھی تھی اچھا یہ تو واقعہ ہیں ایک تو واقعہ آ گیا نفروض اور حضرت عبراجی علیہ السلام اب ایک واقعہ آ رہا ہے کسی بزرگ کا کسی پیغمبر کا واقعہ ہمیں ایک کا نام دی ہوا جو قرآن بنید نے نام نہیں بتا ہے لیکن واقعہ اسے پتا چکتا ہے لیکن کوئی بزرگ کوئی پیغمبر تو بڑی ہزتی ہے جس نے اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے جو بڑا درست کلام کیا اور پھر اپنا یقین پڑھانے کے لئے کچھ کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے سوائی دوا ہوئے اور پھر اس کے نتیجے میں ایک واقعہ پیش آیا یقین پڑھ گئے اس کو سنوئے اور سننے کے بعد یہ بات ذہن پر رکھنے کے لئے سوالات ہمارے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یقین پڑھانے کے لئے یہ سوالات پیدا ہونا کوئی عجیب بات نہیں انسان ہے جو ذہن میں سوال ہونا تو ان میں دور پر کرنا سوچ بچار کرنا بڑوں سے بات کرنا اور قرآن مجید سے رجوع کرنا رابطہ کرنا پڑھنا سمجھتا یہ سارے چیزیں ان سوالات کی جوابات حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں یہ جیساں بات تھی قرآن مجید کا وجود تھا ایک ہی بندہ تھا اس کا رابطہ تھا اللہ تعالیٰ تعالیٰ سے یا انسان کے طور پر مصصف کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی بند ہوا جو اپنی چھتوں پر ان کے گری بڑی تھی یعنی کوئی طوفان آ گیا ہوتا جلزل آ گیا ہوتا وہ بستی کو کھڑا نہیں جیسے کوئی اور سہر آیاں دنیا میں جہاں میں بے گھنگ لے زمین میں ہر دوڑے سے سو بے یہ باسکنے پر کوئی نہ کوئی پرانا شہر دباؤں کے لگتا ہے بہت سارے لوگ اسی کام میں لگتے ہیں اس نے کہا یہ آبادی کی جلال ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخصے جیسے کوئی چکرانا اور رنبہ ہیں کیسے زندگی بخصے اس پر اللہ نے اس کی روم کبس کر دی اسی بندے کی اسی بر اس جگہ پر روم کبس کر دی اور اس سو برس تک گھتا پڑا اسی جگہ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخصی اور اس سے پوچھا بتاؤ کمی متر پڑے رہے ہو اس نے کہا ایک دل یا چند گھتے رہا سو برس گھتے رہے ہو اور بندہ کیا کہہ رہا ہے چند گھتے یا ایک فرمایا ہے تم پر سو برس اسی حالت میں گھتے رہے ہو اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دے ہو اس میں ذرا تبدیل نہیں کھانا جیسا تازہ تھا پانی جیسا تازہ تھا پیسے کب ایسا موجود ہے دوسری طرح ذرا اپنے گھتے ہو دوسری طرح اس کا جو پنجر تھا وہ تک وہ سیدھا ہو گئے پیل چھڑ گیا ہڈیوں پر جو آ جا رہا اور یہ ہم نے اس کیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لئے مچانی بنانا چاہتے ہیں مشانی بنا دینے چاہتے ہیں آیت بنا دینے چاہتے ہیں پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کو پیالہ کی طرف دعوت دینے والے جب کو یقین ہوتا ہے ان کو ان واقع سے یقین حاصل ہوا وہ تمام انسانوں کے لئے آئے بڑھ گئے مشانی بڑھ گئے دعوت دینے والے بڑھ گئے اور ہم نے اس کی کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لئے مشانی بنا دینا چاہتے ہیں پھر دیکھو کہ ہٹیوں کے اس ونجر کو کس طرح اٹھا کر گوست گوست اس پر چڑھا کر وہ ہی غدر جو وہ سیدھا ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے وقت سے یقین ہے اس پر گوست گوست چڑھا دیا اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بلکل بھوایا ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور وہ واقعہ بھی نظر کریں اچھا یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی پیل اپن ہوں گے لیکن اب واقعہ آرہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے جو ٹکرا گئے تو ان کا یقین کیسے وڑا خود اپنے اور فکر سے اور یہ واقعہ بھی سنئے اور کوئی واقعہ بھی پیشے نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دیجئے کہ آپ بردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں فرمایا ہوں کیا تو ایمان نہیں رکھتا اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اتبیدان ترکار ہے دل کا اتبیدان چاہتا ہوں فرمایا اچھا تو چار پرندے پر اور ان کو اپنے سے مانوس کر لیں پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھتا ہے چار پرندے ان کو اپنے سے خلاف علا کے مانوس کر لیں آج بھی بہت سارے لوگیں جو پرندوں کو مانوس کر لیتے ہیں وہ مارا ہوتے کے باوجود وہ نہیں جاتے لئے چھوڑ کے کچھ پھر وہ اس کو ٹھپڑے کر دیتے ہیں اور پہاڑوں پر رکھ دیتے ہیں اور مانوس کرتے ہیں تو جیسے لوگ آواز ہوئے مخصوص سی آواز دیتے ہیں تو پرندے پر واپس آ رہے ہیں گارے سے ہی metre دیتے ہیں تو پھر نا کر آ وہ آ رہے ہیں اور مخصوص کو حوال آ رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے انہوں نے انہوں نے کہا ہو لی comparing اور تیست ON پھر ان کو پھار رہا ہی اسی طرح رہا ہوا اسی طرح طرح رہتے ہیں ایسے پھنا ہے پھر میانا تم اس نیرے پاس دھوڑے چھati انسان تھے خ taxہ چاہلا ہے یہ دی اللہ کا ہمارا بالapseعالہ لایچہ مذاہرین کہ ان کے سامنے میں آگے ہیں کہ ان کے دنی والوں کو کس طرح ایسے یہ ہوگا آگے سال پر جو جو اپنے مال اللہ کی راہ پر صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کے مثال ایسی ہے جیسے ایک دانا ہو گئے جائے اور اس سے سامنے والے لکھنے اور ہر مال کے سو دانے ہو اسی طرح اپنا جس کے عمل کو چاہتا ہے اور سونی عطا پر آتا ہے وہ فراہ دست نہیں ہے والا ہی جو جو اپنے مال اللہ کی راہ پر خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جگتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا عجب ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے ایک ایسی رنج اور خوف کا مباد ہے ایک پیچھا ہو لوں اور کسی دانوار بات پر سراسی چشک کوشی اس خیرات سے ہیتر ہے جس کے پیچھے دکھ دکھ اللہ بے نیاز ہے اور گردباری اس کی سفر یہ سفر ہر بندے کو اختیار کرتے ہیں اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے یعنی کوئی اس بات سے بے نیاز ہے کہ کسی کو اطلاع سمانی ملا دی تو کوئی لازمہ جو ہے وہ اس کو شکر عذا کرے اس جا کے شکر رہے ہیں مانی کو اللہ کرا کر بے حساب مانی انہوں نے دے رکھا ہے جس کے مغیر زندگی لے لیکن کوئی حساب دی رہا تھا تو اسی طرح سے بندے کو بچھائیں گے وہ بھی بھرتباری اختیار کریں گے اور حساب ددا کرنے کو کھڑے اور کوئی ناغوار بات ہو تو اس کو چشک کوشی اختیار اللہ تباری میں پہلے رب ہے مالک ہے آبا ہے سب کچھ میں لیکن ہم کتنے بنا کرتے ہیں ہو زیادہ اپنے ذاتی زندگی میں جس سے تمہیں مانا ہو اللہ تعالی ہمیں بورت مکڑتا کرتا ہے اسی طرح سے یہ جو چشک کوشی کی تعلی ہے یہ مجھے بھی جاری ہے کہ میرے پاس جو اختیار ہے تو اولاد کا اولاد کے ان کا ان کی چھوٹی چھوٹی بات ان کی طرح سے ایک رول بھی نظر انداز بھی کیا تھا چشک کوشی بھی کیا تھا دس مرتبہ ایسا ہونا چاہے گے کہ اس کو بھی پتاتا چلے کہ انہوں نے دے نہیں ہے اس کو بات نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو ضروری نہیں ہے زیادہ اظنان بنتے سے یہی امید رکھتے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول نہیں کرے لاپنے سامتے میں کون ساری مرتبہ نہ ہو پوچھے رہے ہیں لیکن کہ کم ہوگا ہے ہم خود اپنی زندگی میں جن میں باپ کیا تھے وہاں یہی درجہ اختیار نہیں رویہ اختیار نہیں یہ تو ہم پڑھا پہتے ہیں یہ سارے ہمارے ہیں یہ ایٹیٹیوڈ اور رویہ اس سے رویہ بدھتے ہیں مرالِ مجد کے اس چیز اور آپ کو معلوم ہے کہ زندگی انسانی زندگی میں سب سے اہم چیز ایٹیٹیو سب سے اہم چیز کہ آپ کا ایٹیٹیو دوسروں کے ساتھ کیا ہے بالخصوص جب آپ دینے والے ہیں جب آپ دینے والے ہیں تو آپ کا ایٹیٹیو کیسا ہونا چاہیتے ہیں جیسا ہے اللہ تمہارے پہتے ہیں اور وہ کیا ہے وہ احساب جتانا نہیں ہے وہ بدھتیوں سے چشم کوشی کر رہا ہے اور میٹھا بھول بھولنا ہے لہذا ہمارے بات کو بھول جاتا ہے اور دکھ نہیں دیتا اللہ بے نیاز کے اور مرد باری اس کی صفت ہے اے ایمان اللہ نے پانکا اپنے صدبات کو احساب جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح آپ کے نہ بنا دو جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان کرتا ہے اور نہ آپ رکھ کرتا ہے اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان کی اس پر مٹی کی ایتہ جنے میں ایک چٹان میں پتھ نہیں اس کے اوپر ایک اچادہ ایک تھوڑی سی مٹی ہے اس مٹی پہ اگر بارش ہوگی تو کیا ہوگا اس مٹی پہ بارش ہوگی تو وہ بہتے ہیں اس پہ اگر کوئی بیج پڑھاتا ہوں گا تو وہ بہتے ہیں کوئی وہاں پہ فصل نہیں لے گا اس کے برقس ایک ہموار زمین ہے ڈر مٹی ہے وہاں تھوڑی سی پارش بھی ہوگی تو کیا ہوگا لوگ اس میں کچھ کچھ پوٹے نکلائیں گے کوئی بیج ڈالے ہوگے تو وہ بودے نکلائیں گے پل نکلائیں گے پھول نکلائیں گے تو چھٹان کی عمرہ کروڑوں آروں پر ایک سرکات کرتا ہے سرکات سرکات پارٹا کے قطب کہ نہی دور کی بارش کرتے ہیں اس میں کچھ نہیں ہوتے چلی مثال یہ ہے اور اگر کوئی ڈرم زمین ہے ہموار زمین ہے تو تھوڑی سی بارش سے بھی بہت زیادہ کچھ کل رہے ہیں تو بیغام کیا ہے بیغام یہ ہے کوئی بہت بڑی ضروری ہے یہ رقم کو بہت بڑی چیز کو جو آپ اللہ کے راہے کرتے ہیں اصل چیز وہ طریقہ ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں یا خلوس ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ہی بہت بڑکت دارہ ہے اب اس سے پہلے آپ کو مثال یہ سر چکے کہ ایک دانہ بہت ہے اس کی مثال کہہ ہے اس میں سے سات بالے نکلائیں اور ہر بال میں سو سو دانیں تو اب کیا مطلب ایک دانے سے سات سو دانیں ہونے اللہ کی مدرم تو وہ ہے ان سات سو دانوں سے دیکھو کہ کوئی بیجی رہی ہے تو کرامت ضرب دے دیتے اپنا بردت اس سے ہوگی تو اشارتنا ہے اے ایمان لانے والم اپنے سبتان کو احسان دکھا کر اور دکھ دے کر قصص کی طرف بات مطلب جو اپنا مان صرف لوگوں کو دکھانے کو خرج کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے خرج کی مثال ایسی ہیں جیسے ایک چٹار کی جس پر مٹی کی تہجنے پھلی کی اس پر جب زور کی بارش ہوئی تو ساری مٹی بہنے اور سار چٹار کی چٹار پڑھنے ایسے لوگ اپنے نزدین خیرات کر کے جو نہیں کماتے گئے اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور گاہم کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا نسب ہو گئی ہے وخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے دل کے پورے یعنی کے ساتھ خرج کرتے ہیں ان کے خرج کی مثال ایسی ہے جیسے کسی صدح فردفا پر ایک باہ ہو اگر زور کی بارش ہو جائے تو بنا پڑھنے اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہوتا ایک ہلکی قوار بھی اس کے لئے کامی ہو جائے تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس تھی ہرام اور ہرام باہ نہروں سے سیرا کجوروں اور اگوروں اور ہاتھ اس کے پلوں سے زدہ ہوتا اور وہ این اس وقت ایک تیز بکولے کی ذکر پہ آکر جھلس جائے جبکہ وہ خود بڑا ہو اور اس کی کم سے بجے کسی طائر نہ ہو اس طرح اگرام بھی باہری ہر اسلام کے بیان کرتا ہے شائع ہوتے ہیں اے رمو جو ایمان لائے ہو جو مال تم نے کمائے ہو اور جو کچھ اپنے زمین سے تمہارے کی نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ کنات خط کرو ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لئے پوری سے پوری چیز چھانٹنے کی کوشش کرتے رکھو حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہر بیس اسے لینا نوارہ نہ کرتے اللہ یہ ہے کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماز پر جاؤ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بینی آس اور بینی صفات سے تم پسند ہے شہرانکہ میں کچھ کفلیسی سے اور شرناف طرح سے عمل اپنے کی تربیر دیتا ہے مگر اللہ اپنی مخشش اور فضل کی امید دلا جائے اللہ بڑا بڑا دست اور دانہ ہے جس کو چاہتا ہے حکمت اٹھا کرتا ہے اور جس کو حکمت ملی اسے اپنی خلق بڑی دولت مل گئی ان بات اسے صرف وہی لوگ سبب لیتے ہیں جو دانشمت ہیں تم نے جو کچھ بھی خلص کیا ہو جو نظر بھی مانی ہو اللہ کو اس کا ہی ہے اور ظالم ہم کوئی مددگار نہیں اگر اپنے صدقات میں اعلانیاں تو بھی اچھا ہے لیکن اگر چھپا کر اگر چھپا کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بھی پڑھیں تمہاری بہت سی برائی اس طرح سے عمل سے بہت مددگ ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو پہتا ہے اس کی خبر ہے اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت بخص دینے کی ذمہ داری پر نہیں ہے ہدایت کو اللہ بھی جسے چاہتا ہے پہتا ہے اور راہِ خیر میں جو مان تم لوگ خرج کرتے ہو وہ تمہارے عقدے کی حالات ہیں آخر تم اسی لئے تو خرج کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو تو جو کچھ مان راہِ خیر میں خرج کرو گے اس کا پورا پورا عجل تمہیں دیا جائے گا اور تمہارے حمل میں ہرگز نہ ہوں گی خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تندست لوگیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اگر یہ زادری قسمِ مانس کے لئے زمین میں کوئی دور دور نہیں کر سکتے ہیں ان کی خودداری دیکھ کر نابا کے پاس بھی کمان کٹ رہے ہیں یہ پوش آل ہے تو ان کے چہروں سے ان کی اترونی حالت میں جان سکتے ہو مگر تو ایسے لوگ نہیں ہے کہ لوگ کے پیچھے بڑھتا کچھ مانگیں ان کی یہ عادت میں جو کچھ مانس میں خرج کرو گے وہ اللہ سے چھپا نہ لے گا جو لوگ اپنے بار شبوں کو کھلے اور چھپے خرج کرتے ہیں ان کا عجل روح کے رنگ پاس ہے ان کے لئے اچھی پوک اور رنج کا مقام نہیں ہے مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال جو سبس کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھپ کر باولہ کر دیا ہو اور اس حالت میں ان کے مقدلہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بجارت ہی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے اپانہ کے حالت میں تجارت کو حلال دیا ہے اور سود کو آراب لہٰذا اس شخص کو اس کے رنگ کی طرف سے کی تصیحت پہنچیں اور آئندہ کے لئے کو سود خواری سے باہت آگئے تو جو کچھ کو پہلے باچ خواست باچ خواست باچ خواست اس کا بابنہ اللہ کے حوالے ہے اور جو اس وقت کے بعد پھر اسی حرکت کا حیاء کریں تو جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اللہ سود کا بٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشت و نمہ دیتا ہے اور اگرہ کسی ناشکرِ بجا عمل انسان کو مصل نہیں کرتا ہاں جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں اور رباس آئے کریں اور زکاة بھی ان کا عجب بیشک ان کے رنگ میں پاسیں اور ان کے لئے کسی خوف اور نج کا محا لگیں اے لوگوں کو جو ایمان لائے کو خدا سے درو اور جو کچھ سود اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر باقی تو بھی ایمان لائے کو لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف ملانے جن کے اب بھی توبہ کرو اور سود چھوڑ دو تو اپنا عشر سرمایہ لے 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 تم حمدار ہو نہ تم پر نہ تم ظلک کرو نہ تم اور نہ تم پر ظلک کی ادائے تمہارا پر ازدار تک دست ہو تو ہاتھ بھولے تک اسے محلت دو اور جو سودہ کر دو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو اس دن کے رسوائی ہو اسی من سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے وہاں ہر شخص کو اس کی جمائی ہوئی نیکی کا نیکی یا مجیدہ پورا پورا بدہ سے جائے گا اور کسی پر ظلم ہر جز نہ ہوگا اے لوگ جو ایمام لائے ہو جب کسی مقدرت مدت کے لئے تم آپس میں قرض کا لے دیں کرو تو اسے لکھ دیا تا فریبین کے تنبیان اقصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویش تہلی کریں جسے اللہ کا لکھنے پڑھنے کی آبیت بخصی ہو اسے لکھنے سے اتکار نہ کرنا چاہیں گے وہ شخص کرائے جس پر ہاں باگ رہے ہیں یعنی قرض لینے والا اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیں گے جو معاملہ ہے وہ اس میں کوئی کمی بیشی نہ کریں لیکن اگر قرض دیتے والا خود نادار یا شعیف کو یا اپلا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ اپلا کرائے پھر ہم نے مردوں میں سے دو آدمیوں کی اس پر دوا نہیں کرائے اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد ہو تو دو عورتیں تاکہ ایک بول جائے تو اس نے اسے یاد بلا دیں یہ دوا ایسے نوم ہونے چاہئے جن کی جوادہ تمہارے درمیان مقبول گواہوں کو جب گواہ بٹنے کے لئے کہا جائے تو انہیں انکار نہ جانا چاہئے معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو میاد کی نائیم کے ساتھ اس کی دستاویز لکھواری لے لیں تساہر نہ کرو سستی نہ کرو اللہ کے لفظیر کے طریقہ تمہارے لئے زیادہ ممنی پر انصاف ہے اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سملت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شخص میں قدلہ ہونے کا انکار کم رہت آتا ہے راجب مجازتی لے دست پدست دو لوگ آپس میں کلتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی ہٹ نہیں مگر مجازتی معاملہ معاملے تیٹھتے میں دوا کرنیا کرو قاطعوں اور دوا کو ستایا نہ جائے ایسا کرو گے تو گناہ کا انکار کرو گے اللہ نے حضر سے بچ ہو وہ تم کو صحیح طریق عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا دل ہے اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز دکھنے میں لئے کوئی قاطع نہ ملے تو رہت مل قبض پر معاملہ کرو اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر حروسہ کرے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر حروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر حروسہ کیا گیا ہے اسے چاہئے کہ عمانت عدا کریں اور اللہ اپنے لفظ سے ٹڑے اور شہادت ہر کس کا چھپاؤ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل قناہ میں آنودہ ہوتا ہے اور اللہ ہمارے والے عامل سے ایک خبر نہیں ہے یہ ہمارے والے عامل سے خود اللہ حدایات ہیں کتنی واضح ہیں کتنی تفصیل سے ہیں اور ہم کتنا اور ملے والے عامل اس کو خود سمجھ سکتے ہیں یا ہم کتنا ان رادی اور اسٹوائی پر ان ہدایات پر عمل کریں ہم ان ہدایات پر جب تک عمل نہیں کریں گے ان رادی اور اسٹوائی پر ہمارے پاپ ڈال سمجھ سکتے ہیں اب ہم آخری وہ پڑھیں گے اور آخری تیل آیات پر مصطفل کے اور اس میں جو دو آیات ہیں اس کے بعد آخری دو آیات ان کے بارے مردہ دلی کر فرما کیے گئے کہ جو سونے سے پہلے اس کا دیا جانا لگتا ہے وہ پڑتا نہیں یہ ساتھ چیزیں یا اس طرح کی باتیں کیوں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہے آپ سمجھیں تجدیب کے لیے کہ ہم ان کو پڑھیں سمجھ کر پڑھیں تاکہ سونے سے پہلے بھی ہم اپنے ایمان کی تجدیب کریں ایمان کی مہت دریادی باتی ہیں جو اس کے امدل آگئی ہے ہمارا وقت تو ہو رہا ہے اب اگر آپ کہہیں کہ اس کے ایسے وہ کو پڑھیں ہی ہے اس کو کلن بڑھیں آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہے تم اپنے دل کی باتیں کون زاہر کھو کون چھپاؤ اللہ اللہ محبال کا حساب تم سے لے لے پھر اسے احتیال دیں جسے چاہے معاف کر دیں اور جسے چاہے سزا دیں وہ حجیز پر قبر کرتا ہے ایک بنیادی باتیں تو اللہ ہمارے مسئلہ کے بارے میں یہ یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے اور اس کو ہمارا ریاض کرنا چاہیے کہ آسواں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کس کا ہے سب اللہ اور تم اپنے دل کی باتیں چاہے زاہر کا تو چاہے چھپاؤ اللہ محبال ان کا حساب لے 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 گئے اللہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہمارے دل کی دہرائی کوئی چیز ہے تو وہ چھپی ہوئی نہیں ہے اور یہ یاد رہی ہے کہ اللہ اس کا حساب لے لے اس سے کہاں ایسے جو ہم نے کرنے کا سبرا رہی کیا پاکتا ہے ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے ہوئے وہ برائی کا ہوتے ہو لیکن جو دل میں جس کے برائی ہوتی ہے وہ برائی نہ کنبائی وسائل نہ ہوتے ہوئے پھر بھی اس کے ایٹیٹوٹ پہ ایک طرح کی خرابیاں وہاں سمجھ رہے گا مطلب مجھے کوئی برائی کوئی برائی کرنے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ میرے پاس وسائل نہیں ہوتے مال نہیں ہوتے یا ہتھیار نہیں ہوتے اب میں ایک احساسِ محرومی کے تحر ایک برائی سے ہوتا ہوں ورنہ دل میرا چاہتا ہے کہ میں کلوں تو ایسے لوگ بھی عقصدیت سے ہوں کہ اچھی سوسائیٹی ان سے ملنے تو اچھی سوسائیٹی نہیں بن سکتی تو اللہ تعالی چاہتا ہے دل بھی اچھی ہے دل کے اندر بھی سپائیوں کوئی برا ارادہ ہوئی تھی تو اللہ تعالی یہ دیکھو برے ارادوں کا بھی حساب لے لے لیں لیکن پھر تسلی دے رہے ہیں پھر اسے اختیار نہیں ہے اللہ تعالی چاہے تو ماف کرے چاہے سکھا دے یعنی سوچ پر بھی اللہ تعالی سکھا دے سکتا ہے اختیار اس کا ہے تو ماف کر دے گا امید ہے اب اسے روز ماں بھی مانے تو ماف کر دے گا وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اب اس کے بعد جو آئیت میں آمین رسول اُبِمَا اُنزل آئے گئے اُبِرَبْدِگِ مَلْبُقِ مِنْ یہ ایک طرح کے اکنالیجمنٹ ہے اللہ تعالی بارک بردادہ کی طرف سے اور یہ بہت بڑی پوش ہوگری تھی اس وقت کے لئے تھی جب اللہ تعالی اہل ایمان سے کہا ہے کہ رسول اس ہدایت پر ایمان لیا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر راضی ہوئی ہے سب سے پی Fair Anthem کیا ہے بہت بھر سے وہ رسول盛ت کے رسول اس ہدایت پر ایمان لیا ہے جو ہم نے نہیں اور اس سے آلuration اور جو لوگ اس رسول کے مانتے والے وہوں نے بھی اس ہدایت کر دل سے تسلیم کر لیا ہے یہ بہت 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 باقین اور جو لوگ اس رسول کے مانتے والے یہاں تک تو ہم جو بہت خوشوں کے اور ہم بہت بڑے دعویداریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محمد کر لیے انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسریف کر لیا کیا اس بات کو بھی ہم سب پانتے ہیں کہ دل سے تسریف کر لیے نہیں یہ تو صحابہ نہیں عبارت ہے اس وقت کتنا خوش تھے اس بات سے کتنا خوش ہوئے ہوتے اور آج بھی جس بندے کے اندر جتنی خوشی ان آیات پر پڑھتے ہوگی وہ زہر ہے جتنا اس کا ایمان اس کے اندر ہوگا اور جتنے عمل ہوگی اس کے مطابق اتنی زیادہ اس کو یہ آیات پڑھتے ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم نے زیادہ سے زیادہ اس کے عمل کرتے والا لڑائے اس ان آیات کا پسطاق بنا ہے یہ دعا کے پچھے ہیں ان کو پڑھتے ہوگی جس طرح سے آپ نے اس وقت اکنالیجمنٹ دیجئے اسی طرح سے آج بھی ہمیں ویسا ہمتے ہیں یہ توفیت اکنال پر پڑھتے ہیں ہم گوشش کریں تو دل سے دل یہ سب اللہ اور اس کے اب یہ کیا ہوتے ہیں تفسیر کیا ہے یہ سب اللہ اور اس کے پرسطوں اور اس کی کتابت اور اس کے رسولوں کو ماتتے ہیں اور ان کا بول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے علاق نہیں کرتے ہیں اور بہت اہم بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے علاق نہیں کرتے ہم نے حکم سنہ اور اکار ہوئے ہیں ہم نے حکم سنہ اور اکار ہوئے ہیں قبضات کو سمیلہ ہوا ہے ہم نے سنہ اور اکار ہوئے ہیں یہ ہمارا نہ ہوتا ہونا چاہئے ہیں مالک ہم دل سے خطابسی کے طالب ہیں اور ہمیں دیلی طرف ملٹنا ہے پھر آخری آیت ہے کہ اللہ کسی کتنفص پر اس کی مطلب سے بڑھ کر مداری کا بوجھ نہیں رہا یہ ہم سب کے یہ سمولت میں اس آیت کہ ہمیں اطلاع ملٹ جائے گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے کوئی ایسا بندہ یا ایسی طاقت ہمارے مالک نہیں ہے جس کو کچھ اللہ تعالیٰ کو ہمارے صلاح کی انہا اور ہمارے مسائل اللہ تعالیٰ کو ہمارے مسائل اور صلاح کی انہا پورا پورا ہے تو وہ ہمپت اتنا بوجھ کبھی بھی نہیں ڈالے گا تو یہ ہر بندے کوئی اطلاع ہو جانا چاہتی ہے اس کو اگر کوئی بیماری آگئی ہے کوئی بزنس میں کمزوری آگئی ہے کوئی اپسان پڑ گیا ہے کوئی بھی احساس بات ہو گئی ہے تو وہ سمجھنے میں چاہیئے میرے رب کے مجھے اگر کسی آزمائش میں ڈالا ہے کسی مسلم میں ڈالا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اتنی تکلیف پڑا سکتا ہوں کر سکتا ہوں اس سے زیادہ وہ نہیں ہے اللہ کسی متنفش پر اس کی قمدرت سے پڑھنا سکتا ہوں اتنی تکلیف پڑا ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا فن اسی کے لئے ہے اور جو مطی سے مٹی ہے اس کا بغال اسی بڑھ ہے اس کے بعد وہاں سکتا ہی جائے رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں اور تم یوں دعا کیا کرو رَبَّنَا لَا قَاعِصْتَا اِلْنَسِيْتَ سب سے پہلے بات کہا ہے اے ہمارے رب ہم صرف بھول چھوٹ کر کوئی بصور ہو جائے کوئی بندہ یہ نہ سوچے تو اس سے غلطی نہیں ہوں اس نے پرآن پڑھ دیا اس نے نمازیں پڑھ دیا اس نے پڑھ آئیے نمازیں چل گیا تو یہ نہ سوچے اس سے غلطی نہیں نہیں اسے پیسا پہلے بات اتراب کر لیں کہ بھول چھوٹ میں ہم سے غلطی ہو جائے جو ہمیں معاف کر لیں اور افقا یعنی صرف بھول میں نہیں بلکہ ہم چاندے اس نے بھی غلط ہوئے غلطی ہو جائے یعنی ہم اے والے رب بھول چھوٹ میں جو غصور ہو جائے ہم پر قرب تکر مالک ہم پر وہ بوجھ میں ڈالت جو تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھی پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت ہمیں نہیں وہ ہم پر نرد ہمارے ساتھ نرد بھی ہم سے ترگزر پر ہوا ہم پر نیم کر تُو ہمارا پولاں داخلوں کے مقابلے میں ہمارے مدد کر واہو داوالہ حمید رحمت اللہ ہمارا پولاں